اسٹریلیا کے خلاف دوسرا ٹی ٹونٹی میچ اور سیری جیتنے کے بعد تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون کیا ہوگی کون سی اہم تبدیلیاں اس تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں ہونے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میچ کا شیڈول اور ٹائمی کیا ہوگی یہ تمام اہم انفارمیشن آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے سب سے پہلے پاکستان کی پلینگ الیون پر ایک نظر ڈالیتے ہیں کہ اس تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی جانب سے کون سی اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پاکستان کی پلینگ الیون کے اوپننگ بیٹس منس کی بات کی جائے تو فخر زمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر باورعظم انیس کا آغاز کریں گے لیکن یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ سہجر فراہان کو فخر زمان یا پھر باورعظم کی جگہ چانس دیا جائے وان ڈاؤن پوزیشن کی بات کی جائے تو وان ڈاؤن پوزیشن پر محمد حفیظ کھیلیں گے لیکن یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ محمد حفیظ کی جگہ سہجر فراہان کو کھلا دیا جائے میری رائے کے مطابق بھی سہجر فراہان کو محمد حفیظ بابرعظم یا پھر فخر زمان تینوں میں سے کسی ایک کی جگہ لازمان چانس دینا چاہیے کیونکہ ہم سیریز تو جیت چکے ہیں نمبر چار پر سفراز احمد ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سفراز احمد تو نمبر چار پر بیٹنگ کرنے کے لئے نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ پاکستان کی دوسری اور تیسری ویکٹ کافی عرصے کے بعد کافی وقفے کے بعد تقریباً پندرمہ اوورز میں جا کر گرتی ہے اسی وجہ سے سفراز احمد نیچے بیٹنگ کے لئے آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میری بیٹنگ ہی نہ آئے کیونکہ سفراز احمد پاور ہیٹر نہیں ہے ان کے پاس لمبے لمبے چھکے مانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے سٹرائک کو روٹیٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ بیٹنگ کرنے نیچے آتے ہیں یا نہ آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب دو وکٹے جلد گریں گی تو چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لئے ہی آئیں گے امید یہی ہے نمبر پانچ پر شوئی ملک ہوں گے اگر موجود ہے ٹیم کے ہمارا لیکن اگر بچے کی ولادت کی وجہ سے شوئی ملک انڈیا چلے گئے تو پھر ان کی جگہ حسین تعلق یا پھر سگر فرہان دونوں میں سے کسی ایک کو چانس دیا جا سکتا ہے نمبر چھے پر عاصف علی ہوں گے جو دونوں ٹی ٹونٹی میچز میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے امید یہی ہے کہ تیسے ٹی ٹونٹی میچ میں عاصف علی اچھی بیٹنگ کریں گے اور اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گے نمبر سات پر عماد وسیم ہوں گے جنہوں نے دونوں ٹی ٹونٹی میچز میں کیا خوب بولنگ کی ہے کیا بولنگ پرفارمس دکھائی ہے اگر شاداب کھان دونوں ٹی ٹونٹی میچز میں اس طرح کی پاورفل بولنگ نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ پاکستان میچ اتنی آسانی سے نہ جیتا نمبر آٹھ پر شاداب کھان ہوں گے نمبر نو پر فہیم اشرف ہوں گے جو بہت ہی اچھی بولنگ پرفارمس دکھا رہے ہیں نمبر داس اور نمبر گیارہ پر حسن علی اور شہین شاہ فریدی کی جگہ دونوں کو ریس دے کر وقاس مقصود اور عثمان کھان شماری دونوں کو کھلائے جا سکتا ہے دونوں کو ٹرائی اوڈ کیا جا سکتا ہے میرے کھیال سے بھی شہین شاہ فریدی اور حسن علی کو ریس دینا چاہیے اور وقاس مقصود اور عثمان کھان شماری دونوں کو کھلانا چاہیے کیونکہ ہم سیریز تو جیت چکے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو چانس دیا جائے اتنا ہی پاکستان کے لئے اچھا ہے اگر پاکستان کی پلنگ 11 میں تیسے ٹی ٹونٹی میچ کے لئے اوورال تبدیلیوں کی بات کی جائے تو اس میچ کے لئے پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں متوقع ہیں پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ سہجدہ فرحان کو کسی ایک ہی جگہ کھلائے جائے گا کسی نہ کسی ایک ہی جگہ کھلائے جا سکتا ہے دوسری اور تیسری تبدیلی ہو سکتی ہے کہ حسن علی اور شہین شاہ فریدی دونوں کا ریس دے کر وقاس مقصود اور عثمان کھان شواری ان دونوں کو کھلائے جا سکتا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے مویند تیسرا ٹی ٹونٹی میچ 28 اکتوبت 2018 کو اتوار کے دن کھیلا جائے گا یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا اور اس کے ساتھ سعودی عرب یہ میچ شام سات بجے متحدہ عربی مارات میں شام آٹھ بجے اور انڈیا میں رات ساڑھے نو بجے شروع ہوگا یہ میچ بھی دبائی کرکرسٹ ایڈیا میں کھیلا جائے گا